اسلام علیکم اس مسکین سنگ جانی بورڈ کو دیکھیں جب بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں یقین کریں اس بچارے کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا کیونکہ غریبوں پہ کہاں نظر پڑتی ہے جی تو جناب آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ بڑی ڈیفرنٹس ہی ہونے والی ہے یہ مکس سا ایک مکسس سا آپ کو نظر آئے گا ایک تو میں آپ کو مارگلہ روڈ دکھاؤں گا کہ وہاں پر کتنی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کتنا کام ہو رہا ہے اس وقت آپ سنگ جانی بزار سے گزر رہے ہیں لیفٹ رائیڈ پہ آپ کے دکانے ہیں بڑی پرانی دکانے ہیں یہ اور یہاں پر کافی عرصہ سے یہ لوگ بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور بہت راش ہوتا ہے یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حالانکہ موسم جو ہے وہ عبر علود ہے اور بارش کے امکانات ہیں تو لیکن کافی ساری ادھر آبادی اس وقت بھی موف کر رہی ہے یہ ٹائم ہے جی کوئی ساڑھے گیارہ کا نا دن کے تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو ذرا ہم نے جانا تھا ذرا کام ڈی ٹویلو کی طرف تو میں نے کہا چلیں مارگلہ روڈ پر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو انتظار ہے مارگلہ روڈ کے بننے کا یہ دیکھ لیں جی یہ آگئی ہے جی ٹی روڈ سنجانی سے ہم جب آئے ہیں تو پیچھے روڈ سنجانی والی تھی یہ جی ٹی روڈ آگئی ہے جی ٹی روڈ سے آگے تھوڑا جائیں گے تو پھر مارگلہ روڈ آجے گی اچھا آج آج جو ڈیفرنٹ چیز ہے نا وہ ہے بل گیٹس کی سٹوری آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بل گیٹس کہاں سے آ گیا ایکچلی وہ میں نے پرسوں ریڈ کی سٹوری تو مجھے بڑے مزے کی لگی اور میں نے کہا بھائی سب سے شیئر بھی کروں گا ساتھ ساتھ مارگلہ روڈ کی اپ ڈیٹ بھی دوں گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو یہ جی یہاں سے ہم لیں گے رانگ ٹرن رانگ ٹرن کیوں لے رہے ہم یہ ساتھ ہی مارگلہ روڈ کا یہ جیسے یہ دیوارسی ختم ہوتی ہے تو مارگلہ روڈ شروع ہو جاتی ہے آپ کو ہم نے اکثر اپنی ڈرون ویڈیوز میں بھی بتایا سر جی تو تھوڑا سا آگے تھا یو ٹرن تو ہم نے کہا کیا پیٹرول ضائع کرنا یہاں سے رانگ ٹرن نہیں لے لیتے ہیں تو کیونکہ پیٹرول ویسے بھی آپ کے پتہ ہے مینگ آگا ہوگا ہے ایک سو پنتالیس روپے پر لیٹر ووٹ تو عمران خان کو یہ دیا تھا بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ گبرائیں نہ تو یہ جی جناب یہاں سے کچھی روڈ جو ہے وہ شروع ہو گی ہے آپ کو میں اکثر بتاتا رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں کچھی یہ انہوں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کو ہماری عوام کا پتہ ہے کہ یار اگر یہ ذرا سی پکی کر دی تو سب نے اسی طرف آنا شروع کر دینا تو لہٰذا ہم نے اس کو کچھے ہی رکھنا آگے جا کے یہ ڈبل ہو جاتی ہے اور وہ ڈبل ہوگی تو وہاں پہ اسفارٹ بھی ڈیلی ہوئی ہے اور کام بھی تیئی سے جاری ہے ایف ڈبلیو بڑا بہترین طریقے سے جنابے والا کام کر رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے آج آپ کو سنانی ہے بل گیٹس کی سٹوری دیکھیں جی ایک دفعہ کسی نے بل گیٹس سے پوچھا کہ بہجن آپ سے بھی کوئی زیادہ امیر آدمی ہے تو بل گیٹس نے کہا جی بلکل ہے تو انہوں نے پھر ایک سٹوری بتائی اور وہ ریل سٹوری انہوں نے اپنی بتائی کہ میں ایک دفعہ نیو یارک ائرپورٹ پر تھا تو وہاں پر ایک اخبار بیچنے والا لڑکا مجھے نظر آیا تو میں نے اس کو جا کر اخبار وہاں سے اٹھائی اور اٹھا کر پڑی تھوڑی سی جو کام کی خبر تھی یہ قدی پڑی تو بل گیٹس نے پھر وہ اخبار واپس رکھ دی کیونکہ اس کے پاس چینج نہیں تھی جب اس نے دیکھا تو اس کی پاکٹ میں چینج نہیں تھی تو اس نے کہا واپس رکھ دی تو اخبار والا پوچھتا ہے بھائی جن آپ نے اخبار اٹھائی اور پھر پڑی نہیں اور پڑھ کے تو آپ نے واپس رکھ دی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایکشلی چینج نہیں ہے اس لیے میں ابھی اخبار لینے کا میں نے ارادہ ترک کر دیا ہے اچھا یہ بتا دوں کہ اس وقت بل گیٹس جو ہیں یہ بیس پچیس سال پہلے کا واقعہ تو اس وقت بل گیٹس میں ہیں وہ امیر نہیں تھے اور اتنے فیمس نہیں تھے یہ اس وقت کی بات ہے تو اس لڑکے نے اس اخبار فروش نے کہا کہ سر آپ یہ اخبار رکھیں آپ لے چینج ساتھ کوئی ایسی بات نہیں مجھے آپ بے شک پیمٹ نہ دیں بل گیٹس نے کافی منع کیا لیکن اس نے فورس کر کے بل گیٹس صاحب کو وہ اخبار تھما آتی تو یہ جناب آپ دیکھیں کہ جو روڈ ہے یہ یہاں سے اسفالٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ کارپیٹڈ روڈ ہوگی ہم درمیان سے چلیں گے تاکہ آپ کو دونوں اس سے پیرلل دکھائیں لیفٹ والا بھی اور رائٹ پہ جہاں پہ اسفالٹ لے لی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ روڈ کیوں نہیں بن رہی یہ روڈ جناب پیچھے سے بنتی ہوئی آ رہی ہے شروع کی ہوئی انہوں نے اور ادھر تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو بل گیٹس پہ واپس آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اخبار ہے انہوں نے لے لی اخبار اور پھر تین چار ماہ بعد ان کا دوبارہ نیو یارک ائرپورٹ پر آنا ہوا تو وہ جو اخبار فروش تھا وہاں دوبارہ اس وقت تھا تو بل گیٹس کی عادت تھی اخبار پڑھنا امیر لوگ کی عادت ہوتی ہے اخبار وغیرہ پڑھنا تو وہ اخبار لینے کے لیے دوبارہ وہاں کھڑے ہوئے تو اخبار جب اٹھائی پڑی دوبارہ وہی سین رپیٹ ہوا کہ ان کے پاس پھر چینج نہیں تھی تو اس اخبار فروش نے کہا سر آپ لے لیں کوئی بات نہیں آپ مجھے پینا کریں کیونکہ میرا جو پروفٹ ہوگا میں اس میں سے یہ اخبار کی پیمت دے دوں گا پر آپ اس کو پلیز لے لیں اس وقت بھی بل گیٹس نے منع کیا لیکن پھر اس کے فورس کرنے پر انہوں نے لے لی یہ یہاں سے جی دیکھیں ڈبل روڈ شروع ہوگی ہے آپ کے سامنے آپ کو دونوں طرف اب روڈ بنی یہ نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا دلکش نظارہ ہے ڈبل روڈ کا یہ چھے رویہ روڈ ہے تین ادھر تین ادھر چھے گاڑی ہیں گزریں گی جناب مزہ آئے گا پھر تو برحال بل گیٹس نے انیس سال گزر کے اس واقعوں کو یہ دو واقعات تھے اس کو انیس سال گزر کے اور بل گیٹس دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے اور مشہور بھی ہو گئے بڑے فیمس ہو گئے ہر جگہ ٹی وی اخبار ہر جگہ ان کا نام آنا شروع ہو گیا شکل آنا شروع ہو گئی تو فیمس ہو گئے تو ان کو پھر اچانک ایک غریب شخص یاد آیا اخبار والا کسی دن گھر بیٹھے ہوں گے لیٹے ہوں گے سیلنگ کا ڈیزائن دیکھ رہے ہوں گے اپنے گھر کی تو انہیں یاد آیا اوہ یہ اخبار والے نے بھی میری مدد کی تھی اس کی ذرا تو میں امیر ہوں گیا ہوں تو اب میں اس کی مدد کا بدلہ اتارنے جاتا ہوں تو بل گیٹس جناب انہوں نے تلاش شروع کی اس شخص کی انیس سال بعد زیارہ ہے وہ بھی کوئی اخبار فروش تو نہیں رہے گا نا وہ بھی کچھ نہ کچھ بان گیا ہوگا تو اس اخبار فروش کی جب تلاش شروع کی تو ایک سال لگا انہیں تو وہ اخبار فروش بندہ مل گیا تو اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ پوچھا do you know me کیا تم مجھے جانتے ہو تو اس اخبار والے نے کہا جی جی میں آپ کو جانتا ہوں آپ بل گیٹس ہیں اور دنیا کے امیر ترین اور مشہور ترین آدمی ہیں اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے میری ایک دفعہ مدد کی تھی اخبار دی تھی مجھے فری میں تو اس شخص نے کہا کہ سر میں نے آپ کو دو دفعہ دی تھی وہ بل گیٹس ہن سے جی پلکل آپ نے مجھے دو دفعہ اخبار دی تھی اور پیمنٹ نہیں لی تو آج میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں آپ کو جو دنیا میں چاہیے جو ضرورت آپ کی پوری نہیں ہو رہی مجھے بتائیں یہ دیکھ لیں جی یہاں پہ روڈ انہوں نے ختم کر دیا ابھی آگے بنائیں گے کیونکہ یہ پل کا کام جاری ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی اسفالٹ یہاں سے پیچھے پیچھے شروع کی ہوئی ہے اور ابھی آپ کو ریل ویٹ پل نظر آئے گا تھوڑی دیر بعد آپ دیکھ لیجئے گا کتنا کام ہوا ہوا ہے اور کام تیری سے ماشاءاللہ جاری ہے تو اس اخبار فروش نے کہا کہ سر آج آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس کا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں کیا وہ جو اس وقت میں نے آپ کی مدد کی تھی اور آج جو آپ میری مدد کریں گے کیا اس کا آپ کمپیر کر سکتے ہیں کیا اس کا بدلہ دے سکتے ہیں آپ تو بل گیٹس بہت حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کو جو چاہیے وہ میں دوں تو یہ دیکھئے جناب کافی سارے ٹریکٹر ٹرالیاں اور جا رہے ہیں ٹرک گزر رہے ہیں اور پیٹرول مہنگا ہونے کے باوجود اتنی ہیوی ہیوی ٹریفک آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت تیسے کام جا رہی ہے ابھی آپ آگے جائیں گے تو دیکھئے گا پل بھی کافی حد تک کھڑے ہو رہے ہیں نا اور سٹیل ورک ہو رہا ہے کافی اچھا کام ہو رہا ہے تو جب بل گیٹس نے حیرانگی کا اظہار کیا نا کہ بھائی جن کہ آپ جو ہیں وہ تو مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بدلہ کیسے نہیں اتار سکتا تو اس غریب اخبار والے نے کہا کہ یہ دیکھیں جناب کتنا زبردست لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں پل پر کام جاری ہے آج دراصل ہم ڈرون نہیں لائے کیونکہ ایک تو ہوا بھی بہت تیز ہے اور اس وجہ سے ہم اڑا بھی نہیں سکتے تھے اور ویسے بھی ہمیں ایک چھوٹا سا کام تھا اس سلسلے میں جا رہے تھے یہاں پہ تو اس اخبار والے نے کہا یہ ہم سائٹ سے جا رہے ہیں بسیکلی راستہ ہم نے ٹریک چینج کر لیا ہے کیونکہ ابھی پل بنا نہیں ہے جب پل بنے گا تو ہمیں اس راستے پر جانے کی زیری بات ہے ضرورت نہیں ہوگی اس پہ تو ابھی جا رہے ہیں کیونکہ راستہ نہیں ہے تو اس سائٹ سے جا رہے ہیں تو اس میں پھر اس غریب اخبار والے نے کہا کہ بھائی جان میں نے آپ کی مدد اس وقت کی تھی جب میں انتہائی غریب تھا اور ایک اخبار بیچنے والا تھا اور آج آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہو کر میری اس وقت کی جو بیس سال پہلے میں نے آپ کی مدد کی تھی اس کا بدلہ اتھارنے آئے ہیں تو اس کا بدلہ تو آپ نہیں اتھار سکتے چاہیے تو اس دن بل گیٹس کہتے ہیں کہ میں نے ریالائز کیا کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے امیر ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے آپ کا اگر دل بڑا ہو اور دل سے اگر آپ امیر ہوں تو آپ غریب ہیں یا امیر ہیں آپ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے سبق سیکھا وہاں سے اور یہ سٹوری جو ہے وہ انہوں نے نیک پہ بھی شیئر کی ہر ایک سے شیئر کی تو بل گیٹس کہتے ہیں کہ اس دن میں نے پھر یہ ریالائز کیا کہ شاید یہ نیوز پیپر والا یہ اخبار والا مجھ سے زیادہ امیر آدمی ہیں کیونکہ اس کا دل بڑا ہے اور یہ دل سے امیر ہے تو اس سٹوری سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو دل سے بڑا ہونا چاہیے دل کا امیر ہونا چاہیے دولت سے امیر جو ہوتا ہے وہ ہو بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھے ہوں کہ بہت بڑے بڑے دولت مند ہوتے ہیں لیکن وہ انتہائی کنجوس ہوتے ہیں کسی کو ایک رپیان نہیں دیتے اور کسی کی ہیلپ بھی نہیں کرتے تو ان کی دولت کا پھر کوئی اتنا فیدہ نہیں ہوتا وہ اپنے لیے ہی جی رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ دوسروں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بے شک وہ اتنے امیر نابیوں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے تو جناب یہ سٹوری آپ کو میری کیسی لگی یہ آپ نے لازمی بتانا کیونکہ یہ میں نے نیٹ پہ پڑھی تھی تو میں نے کہا اپنے سارے بھائیوں سے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اور دل کی باتیں کرتے ہیں تو تاکہ کوئی میرا دل بھی بڑا خوش ہوا آپ کو اسٹوری سنا کر اچھا یہ ہم پہنچ گئے ہیں سائٹ پہ اور اب ہم جا رہے ہیں پول کی دوسری طرف پول کی دوسری طرف جا کر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی کیا اسفالٹ ورک شروع ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا ہے یہ میں نے اس میں کٹنگ نہیں کی یہ پورا ٹرائول آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح پتہ چل سکے کہ بھائی چند روڈ کیسی بنی ہوئی ہے دیکھ لیں ٹریکٹر وغیرہ ہر چیز گزر رہی ہے کام ہو رہا یہاں پر ہر جگہ پر یہ راستہ بھی یہاں سے ٹریک وغیرہ بھی گزرتی ہیں ٹرالیاں بھی گزرتی ہیں یہ اس لیے رکھا ہوا ہے نا کہ متبادل راستہ ازار اپول بننے میں تو بھی ٹیم لگے گا ہو سکتا مینہ دو مینے لگ جائیں تو اس وجہ سے ہم بھی اس طرف سے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ جو ٹرائول کر رہے ہیں وہ میرے دوست ہیں اسد بھائی عبدالباسد بھائی ہم سارے ہیں دیکھ لیں یہاں پر بھی نا اسفالٹ ورک شروع ہوا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی کارپٹ ہوئی ہے روڈ پھر آپ یہ نہ کیے گیا کہ شاید یہاں پر کام نہیں ہو رہا اب وہ آگے جو پہاڑ ہے نا جو آگے جا کر شاہ اللہ دیتا کی پہاڑی ہیں وہاں پر یہ کام شروع کیا انہوں نے اور تیز سے وہاں مشینری لگی ہوئی ہے ہم آپ کو وہاں تک لے کر جائیں گے جہاں تک ہماری گاڑی جا سکے گی جہاں تک ہماری گاڑی کے پیئے چلتے رہیں گے وہاں تک ہم آپ کو لے کر جاتے رہیں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی اسی لئے لمبی ہوئی کہ میں نے کہا کہ آپ کو ایسی چیزیں دکھائی جائیں کہ بلکل کٹنگ نہ کی جائے وہ ترہ اچھے اچھے مناظر دکھا دیئے اور برے برے مناظر ہٹا دیئے اچھے ہیں برے ہیں پہلے ہم یہاں سے جی مڑ جائے کرتے تھے پہلے ہم یہاں سے مڑ جائے کرتے تھے یہ دیکھنے پتھر بھی رکھے میں آگے یہ انڈیکیشن تھا کہ یہاں سے مڑ جائیں لیکن ہم ان کی بات نہیں مانیں گے ہم یہاں سے آگے جائیں گے اور آگے جا کر دیکھیں گے بھائی ہم نے دیکھنا ہے کہ کام ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا کر بھی رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو پتہ تو چلے ہمیں تو اس لئے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ پہاڑیاں دیکھیں ہیں پہلے نہیں کٹی ہوئی تھی اب یہ کٹ گئی ہیں اور اس میں تھوڑا سا کام شروع کیا ہوا ہے یہاں پر مشینری لگی ہوئی ہے لیولنگ ہو رہی ہے کام چاری ہے اچھے طرح سے آپ کو ہم کوئی دیکھیں ایک زبانی کانی ہوتی ہے نا جیسے بل گیٹس کی میں نے سنائی یہ اس طرح تو سنانی رہے یہ ایسے دکھا رہے ہیں بل گیٹس کی سٹوری کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں سچی ہی ہے یا جھوٹی ہے کیونکہ اکثر لوگوں نے پوچھا ہوتا ہے جنہوں پر میں نے پڑھی تھی نا کمنٹس میں انہوں نے پی نیچے لکھا ہوتا ہے is that true is that true اب کیا کریں بل گیٹس کو فون کریں کہ پوچھیں بہجان آپ کی سٹوری سچی ہے یہ جھوٹی ہے لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بعض انٹرویوز میں یہ کہا ہوا ہے کہ یہ سٹوری ہیں سنائی ہوئی ہیں برحال یہ دیکھیں یہ روڈ جو ہے وہ بن رہی ہے اور پہاڑ کاٹ رہے ہیں مشینیں دیکھیں یہ جو اورنج کلر کی مشینیں یہ لگی ہوئی ہیں اور رائٹ سائٹ پہ دیکھیں بہجان بیٹھے ہوئے کام سوچ رہے ہیں کیا کریں تو یہ آپ دیکھیں یہ اس روڈ پہ لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو صحیح سے ایڈیا ہو سکے کہ ہر طرف ماشاءاللہ سے کام جاری ہے اور جنہوں نے بی سیونٹین میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ بالکل پریشان نہ ہو اور بل گیٹس کی طرح اگر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے تو انویسمنٹ کرے بی سیونٹین میں اور فیصل ہیلز میں اور ڈی سیونٹین میں تاکہ انہی کو فیدہ ہونا اس روڈ سے اور اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ بھی کوئی پروجیکٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ویسی ایک لگے میں بی سیونٹین میں سے ہوا نکل گئی ہے فیصل ہیلز سے ہوا نکل گئی ہے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں کوئی اور پروجیکٹ ہے تو آپ کی نظر میں جہاں پہ کوئی اتنی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہو جس کے اتنا شوشہ ہو جس کا اتنا عروج ہو کہ وہ کہ مارگلہ روڈ جیسے اس کا مارگلہ روڈ کا عروج ہے کہ اس کے اوپر یہ پوری ڈیپینڈ کر رہی ہے جس سے یہ بن گئی مارگلہ روڈ کمپلیٹ ہو گئی اور ہم نے ٹریول کٹا شروع کر دیا ٹی ٹی ٹویلز یہاں سے تو یہاں پر ایک امید کی جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑا جن پائے گا ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہوں گے ان کے جو ڈیویلپرز ہیں بی سیونٹین کے فیصل ہیلز کے خصوصی طور پر وہ اسی لیے اتنا اچھا ڈیویلپ کر رہے ہیں اتنی اچھا اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں کہ کیونکہ یہ مارگلہ روڈ کا ایج ہے پچھلے دو ہزار نو سے لے کر آج تک ہم مارگلہ روڈ کی وجہ سے لوگوں نے یہاں انویسمنٹ کی اور تو کوئی وجہ نہیں تھی اور اب یہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے اسی وجہ سے تو ہر کسی کو انتظار آکے بھائی جن یہ ٹوٹ کب بنے گی کتنے ٹائم بعد کمپلیٹ ہوگی تاکہ وہ اپنی انویسمنٹ کا سوچیں کہ اس میں نزید انویسمنٹ کریں ہیں یہاں سے نکال کے کسی اور جگہ ڈالیں اگر آپ کے نظر میں بھی کوئی ایسا پروجیکٹ ہے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ زیرہ ہمارے ایڈیل ہیں جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پر آپ انویسٹ کریں تاکہ ہم اپنے انویسٹرز کو گائیڈ کریں کہ یہاں کے علاوہ آپ یہاں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں ہم بسیکلی جو ویورز ہوتا ہے ویڈیو کا اور جو بنانے والا ہوتا ہے کریٹر اور ویورز دونوں مل کر کام کرتے ہیں نیشن کو بیلڈ کرنے کے لئے ہم لوگوں نے نیشن کو بیلڈ کرنے کا لفظ میں نے اس لئے یوز کیا کہ فرض کریں اگر کوئی شخص انویسمنٹ کرتا ہے اور اس کی انویسمنٹ سے فیدہ ہو جاتا ہے اس کی گھر والوں کو اس کی فیملی کو اس کے بچوں کو تو سر وہ دعائیں دیتا ہے اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں فلانے شخص نے پلوڈ لے دیا تھا فلانے شخص نے ایک چیز مجھے مشورہ دیا وہاں لے لی تو یار آج میں ماشاءاللہ کا شکر ہے کہ میرے پیسے ہیں وہ بھڑ گئیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی سوسائٹی ہونا تو خاموش نہ رہا کریں دیکھیں ہمارے نمبر بھی چال رہے ہوتے ہیں سکرینز پر ہر چیز ہوتی ہے تو آپ ہمیں گائیڈ ضرور کیا کریں کہ یہاں کے علاوہ یہاں بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اپنے انویسٹرز کو یہاں بھی لا سکتے ہیں مل جل کر یہ ایک معاشرہ چلتا ہے ہم سب ایک دوسرے کا ہیلپ آؤٹ کریں گے تو اسی سے معاشرہ آگے بڑھے گا اسی سے ہم لوگ ترقی کریں گے اگر ہمارے کسی ایک مو سے بعد نکالنے سے کوئی شخص امیر ہو جاتا ہے اچھے سے اچھا پیسے کمانے لگ جاتا ہے تو سر یہ فائدہ ہی ہے نا اور جب کسی انسان کو آپ فائدہ دیتے ہیں جب کسی انسان آپ کی وجہ سے کوئی شخص فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے یقین کریں اتنا دل خوش ہوتا ہے اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی کی انتہا نہیں ہے وہ خوشی آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے تو اس سے خوشی کی وجہ سے دل بھی بڑھا ہو جاتا ہے تو جناب یہاں تک یہ روڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے آگے کام بہت زیادہ جاری ہے لیکن گاڑی کا پیہ آگے جا نہیں سکتا ملیں گے آپ سبی سے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ